اسلام علیکم جی دوستو کیا آل چلنے سب خیر و افیر کے ساتھ ہیں میں ہوں آگا صدام عباس اور آپ میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں گجنہ والا بکرہ منڈی آج دوستو ایک اور شکینی اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آج میں جھو دوں تو یہ ماشاءاللہ یہ پیارے بھائیں ہیں گجنہ والا ہمیں کافی اچھا شوک کر رہے ہیں یہ جنوروں کو سب چارے پہ اور پتہ نہیں کون سا یہ ونڈا ڈال رہے تھے توڑی سوڑی چوکرہ جو بھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مارے جنوروں کا کچھ باڈیس کے اور کم نہیں بہت کم ہے ایک بچڑا بھی انہوں نے ماشاءاللہ رکھا ہوئے تو یہ بھائی سے ملواتے بھی ہیں ان کی انفرومیٹ اور خوبصورت آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں جو بھی ان کو پرابلم ہی ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کار اپنے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے بکروں کی انشاءاللہ رکھا اور بچڈوں کی پوری انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ملابه آج کی شیئر کرتے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ بانی رہی ہے لمبی زرور ہوگی لیکن انشاءاللہ تائم زیادی آپ کا حوار ویڈیو ہوا زرور ملے گی انشاءالل جی دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ و تعالی ینگ جنرنیشن ہے اور یہ بھائی بڑا چھا یہ شوک کرتا ہے کچھا مالا جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم شوکو پر موڈ کرنے کے لیے نکلے ہیں تو یہ بھائی نے ماشاءاللہ ان کی فیکٹری ہے فیکٹری کے اندر یہ بھائی نے تقریباً کو ساتھ بکرے ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے بچڑا بھی دکھا ہوگا ہے تو پوچھتے ہیں کہ بھائی کو کیا پرابلم آ رہی ہے دیکھیں سبت چارہ مگئی وغیرہ ڈال رہی ہیں تو ان سے ملواتے ہیں اسلام علیکم جی بھائی جنر آپ کا نام کیا ہے حسن اور آپ کا نام مابیہ مابیہ اچھا دونوں بھائی ہیں آپ یہ بڑے بھائی اور آپ چھوٹے ہیں اچھا یہ بھائی چھوٹے ہیں اور آپ ماشاءاللہ بڑے ہیں اچھا سر ہم گوجرانوالا کی جگہ پہ اس وقت مجود ہے یہ ہم اس وقت شہرکڑا روح پہ شیخ ہو گیا تو سر آپ کتنے عرصے سے یہ شوک کر رہے ہیں جانوروں کا شوک تو کافی ٹائم ہو گیا چھوٹے ہیں لیکن وہ اپنے ایک یا دو اس طرح پالنے کے لئے جو اپنے گھرگی اپنی گربانی کے لئے چھوٹے ہیں اپنی گربانی کے لئے بس اس دوہا تھوڑا سا بڑا شوک کرنے کو دل کیا ہے صحیح ہو گیا اور بچڑے کا بھی فرس ٹائم کر رہے ہیں اسے پہلے بکرہ یا چھترہ بگر ہی کرتے تھے چھک ہو گیا چھت پہ پہلے شوک کر رہے تھے چھک ہو گیا کیونکہ تب سٹونٹ لائف تھی اور ساتھ سٹڈی کے ساتھ ساتھ گھر میں وہ بھی چل دی تھی ٹھیک ہے اب بہت فیکٹری میں بھی ٹائم ساتھ تو یہاں ہی پینٹ ہے ماشاءاللہ تو دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دونوں بھائی مل کے ایک شوک کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان کی فیکٹری ہے بھائی کی چیز کیا آپ کی فیکٹری ہے تھرمو مول پیکنگ کی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھائی نے تقریباً ساتھ مکھی چینے رکھے ہوئے ہیں تو ہمارا ان کے پاس آنے کا مقصد کیا تھا ان سے ملنے کا مقصد کیا تھا تو آج آپ سے شیئر کرتے ہیں اچھا بھائی جن آج ہم آپ کے پاس آئیں کس مقصد کے لئے ہیں تھوڑا سا شیئر کریں جانوروں کے اوپر پرابلم کیا آرہی ہے کتنے جانور آپ کے پاس تو اس کے پاس بھائی چوکر توڑی وغیرہ جو ہوتا ہے لیکن کوئی رسپونس ملنے کا جس طرح کا ملنا چاہیے آوٹپوٹ کوئی نہیں ملنے کیا چھیک ہو گیا کسی سلسلے میں آپ کو مشفرے کے لئے بھلایا ہے تو آپ ہمیں ڈائٹ کریں جی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اچھا میرے پیارے بھائی یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کے جانوروں کا بارڈیس کے اور یا وزن کتنا کوئی آئیڈیا ہے آپ کو ہم کیونکہ جب کالی ہے نا ہم نے وزن نہیں کیا چھیک ہے ہمارا بسکلی مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اللہ کی رامہ قربان کرنے ہیں اس لئے ان کا وزن کر کے کیا فائدہ ہے وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن میرا آپ کو پوچھنے کا مقصد یہ تھا جس پوائنٹ او بیو سے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کو آپ ہے نئے شکینی چھیک ہو گیا ہے تو ہم تو الحمدللہ پرانے شکینی ہمیں تو دیکھ کے پتا چل جاتا کہ کون سے جانور گروت کر رہا ہے کہ کوئی نہیں کر رہا اس مقصد کے لئے میں نے آپ سے پوچھا ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جانوروں کا کوئی فرق پڑا ہے یا خوراک دینے سے یہ جو سبحچار آپ دے رہے ہیں پڑا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑا کہ جانور ویک ہو رہے ہیں کیا آپ کو ایشو آ رہے ہیں نسبتا تھوڑا بہت تو فرق پڑا ہے لیکن جب سے دیکھے ہیں اس کے بعد سے تھوڑا بہت فرق پڑا ضرور ہے اس طرح کا رسپونس دینا چاہیے اس طرح کا نہیں ملا اس طرح کا نہیں ملا بھئی خوراک ذرا تھوڑی شیئر کر رہے ہیں کہ جانور کو مکعی صبح دے رہے ہیں شام کو تڑی سڑی چوکر دے رہے ہیں تڑی چوکر ہے وہ ان کو دے رہے ہیں ہاں جی فی جانور کے حساب سے فی جانور کے حساب سے دے رہے ہیں تو باقی میں آپ کے پاس آئے ہیں میں نے آپ کی یہ ڈائیڈ بھی دیکھی آپ کے جانور دیکھیں اچھے نہیں بہت اچھی ہیں کیونکہ آپ قربانی کا شوق کر رہے ہیں اور جو قربانی کا فریضہ ہوتا ہے اس کو بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں ہم نے کسی کو تھوڑی خوش کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے جب اللہ راضی ہے تو ہر چیز ہے تو باقی دوستو ان کے جانور آپ کو دکھاتا جلتا ہوں کہ یہ دیکھیں انہوں نے بڑا اچھا سیٹ اپ لگایا ہے اوپر پنکھے کا بھی انتظام کیا ہے لائٹنگ ہے سارا کچھ لیکن یہ ہے کہ ان کے جانوروں کا کوئی باڈیس کے اور نہیں ہے بڑے بھی ان کے جانوروں کی جو عمرے ہیں وہ تقریباً سال سبا سال کے تقریباً ہیں اور ہائٹ اچھی ضرور ہے جانور کے لیکن جانوروں کا باڈیس کے اور نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھائی کو وندہ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں اب آپ یہ جانوروں کا ایک دفعہ باڈیس کے اور دیکھ لیں یہ باڈیس کے اور دفعہ آپ نہ دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ پندہ دن بعد یا بیس دن بعد انشاءاللہ آپ کو جانوروں کا باڈیس کے اور دکھائیں گے اور دکھائیں گے کہ ہمارے بھنڈے سے کیا پروگرس آئی ہے اور دوسری یہ بات ہے کہ میرے پیارے بھئی اس کے علاوہ کوئی آپ کو کوئی اور ایشو خوراک میں کوئی آ رہا ہو کہ آپ کے ذریعے ہمارے ذریعے کسی بھائی کی رہنمائی ہو جائے کوئی کوئیشن آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھیں یہی کہ خواہ صحیح طریقے نہیں رہے سبس چارہ بھنڈا بھی بیٹھ میں جی طرح ڈالتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں تو کتنی دیر ہوگی بھائی آپ نے یہ پرچیس کی ہے یہ تقریباً ان کو ہمیں ڈیٹھ سے دو ماہ ہو گئے ہیں تو سر ہم اپنے بکروں سے پر منت کی دس سے بارہ کلو کی ایوریج لے رہے ہیں وہ کس صورت میں لے رہے ہیں خوراک کی صورت میں ہم لے رہے ہیں ٹھیک ہے ہم تو سبزہ چارہ بلکل بھی نہیں دے رہے کیوں نہیں دے رہے کیونکہ بکرے کی اور بکری کی خوراک ہی نہیں ہے سبچارہ آج سے چودہ سو سال پیچھے چلے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے تو تب تو سبچارہ ہے ہی نہیں تھا خوش کی تھا سارا کچھ ہر جی تو تب بھی بکری بڑی اچھی سروائیو کرتی تھی لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ صرف سمجھتے نہیں ہیں دیکھو دیکھیجی ہم کار رہے ہیں جی سبچارہ دیتے جائیں سبچارے سے ان کا بارڈسکی اور کام بھی ہو نا بڑھنا تو نہیں ہے اور بچڑے کی آپ کو کیا آپ رابلم کریئیٹ ہو رہے ہیں وہ بھی بتائیں بچڑہ بھی انشاءاللہ دکھاتے ہیں بچڑہ بھی سیم یہی ایشو ہے اس کا بھی وہ بھی سبچارہ وہ بھی صحیح طریقے سے نکھا رہا ٹھیک ہے اور اس کو بڑی اٹھنا جو ڈال رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہو گیا تو باقی انشاءاللہ یہ ہمارے دونوں بڑے پیار والے بھائیں ہیں شکینی ہیں ہمارے سبسکرائبر بھی ہیں آج ان کے پاس موجود ہیں ماشاءاللہ بڑا چاہ بھائی یہ چھو کرتے ہیں یہ دیکھیں جی دوستو یہ نبی پگمبری مالکی یہ ساری ہی برکتیں ہیں ٹھیک ہے کہ یہ دونوں بھائی آج ماشاءاللہ نبی پگمبری مالکی وجہ سے کھڑے ہیں شانہ بے شانہ تو شو کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کا اسی طرح شو قائمدہ میں رکھیں ماشاءاللہ کا کمنٹ ضرور کرنا آپ دوستو نے کہ شو کو پرموڈ کرنا چاہیے تو ہم نے بھائی کو بتایا ہے کہ آپ نے آدھا کلو بھنڈا اور دو کلو پانی مکس کرنا ہے تو یہ آپ صبح کے ٹائم دیں دو پہر کے ٹائم جو آگا پرو بیٹک پوڈر ہے وہ آپ دیں تو انشاءاللہ جانور گرمی بھی نہیں فیل کریں گے اور ہاں فینگے بھی نہیں اور شام کو بھی یہی دیں صبح بھی یہی روٹین دیں سب بچڑا بلکل بند کر دیں انشاءاللہ ان کا باڈیس کے اور بلکل واضح آنا شروع ہو چاہے گا تو یہ بھائی کے بکرے تھے اب بھائی کا بچڑا بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ لئے دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھائی کا بچڑے کا بھی شوکر ہے دیسی کراس میں بچڑا ہے اور اچھا نی بہت اچھا ہے اس کا کم سے کم جو اس کا باڈی ویٹ ہے وہ دوستو تقریباً میرے اندازے سے کوئی بارہ سے پندرہ کے درمیان درمیان آنا ہے اور یہ دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں زیادہ بچڑا یہ بچڑا بھی بھائی کا کھل کے کھا نہیں رہا ان کو یہی پرابلم بنی کہ ہم نے جب یہ پرچیز کیا تھا تب تو کچھ ہیلتی تھا لیکن اب کچھ ہیلتی تھا لیکن بچڑے کے اندر گنجیش بہت ہی زیاد ہے صرف یہ ہے کہ قرآن کو تھوڑا سامو مینٹین نہیں کر پا رہے لیکن خوراگ کو انشاءاللہ مینٹین کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو نبی ویغمبر ایمال یہ خود باہد جانور پیار لینے کے لیے ہے ان کے ساتھ پیار کریں لگن سے جانور رکھے تو انشاءاللہ یہ جانور آپ کے ایٹومیٹک تیار ہوگی اچھا ساری یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے اوپر آپ کو کیا ایشو آ رہا ہے یہی خوراگ کا ایشو آ رہا ہے کہ خوراگ پر آپ پر نہیں اٹھا رہا اس کو مسالہ جاتا ہے جو آپ کچھ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں مسالہ جاتا ہے اس کو ایک چٹنی سی بنا کے دے رہے ہیں چٹنی بنا کے دے رہے ہیں اس چٹنی میں کیا کیا ہے پیاز اترک دسن ٹھیک ہے سبز سبز میں جو دیشی جو فارمول ہے ٹھیک ہو گیا اس کے دیشی دن جو ہے وہ دے دیتی ہیں بھئی پتہ کیا چیز ہے اگر سبز جو مسالہ ہے یہ بھی زورت سے زیادہ دیا جائے نا جانور پر تو اندر سے جلنا شروع ہو جاتا ہے اور میں نے آپ کا جانور کا گوبر بھی دیکھا ہے لیکن جانور خوراگ پر آپ پر سے حضم نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے تو آپ نہ ایک گرائی وارڈر کے شیشی لیں ٹھیک ہے اس میں اتنا ہی پانی ڈالیں اس کو مکس کر کے نہ ہفتے میں دو سے تین دفعہ دیں تاکہ اس کے جو میدی کی گرمی یا جو اس کے سٹرمی کے اندر گرمی ہے وہ ختم ہو اور آپ نے جو ہم نے جو اس کے بچڑوں کے لیے سپیشلی فارمولا تیار کیا جو ٹھیک ہے وہ ونڈا آپ نے دو کلو ونڈا دینا ہے ٹھیک ہے اور چار کلو اس میں پانی دینا ہے صبح بھی یہی خوراگ اور شام کو بھی انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ جانور جس نے یہ پسلیے نکال لی ہے نا یہ انشاءاللہ تعالی بہترین وناشر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی تو یہ بھائی کے ساتھ ایک انفرمیٹی اور خوبصورت ویڈیو تھی دوستو جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اب آپ بچڑا دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی دوستو یہ بچڑا آپ کو دکھا دی ہے انشاءاللہ تعالی نیکس ٹائم جب آپ کو یہ بچڑا دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی اس کی ویڈیو کیپچر کر کے آپ کو انشاءاللہ تعالی مزہ آنے والا ہے بچڑے میں گنجائش ہے ضرور ہے لیکن بس یہ کہ وہ خوراہ کا کچھ سٹمی کی ہیٹ کی وجہ سے کچھ گرمی کی وجہ سے یہ اٹھا نہیں پا رہا تو یہی بھائی کو بکروں کے ایک اوپر بھی مسئلہ آ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ بھائی کو بندہ دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کی پروگریس بھی دکھاتے ہیں آپ دوستو نے کمنٹس میں ماشاءاللہ کا کمنٹس ضرور کرنا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات یہ دونوں بھائیوں کا اسی طرح شوک قائم دائم رکھے اور اس سے اچھا مزید شوک کرنے کی تفیق دے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی دوستو نیکس ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آگا صدام عباس کو اپنی دعا میں یار کیے گا اسلام علیکم اللہ حافظ